وہاں پر انیس مسجدیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کی قبضے میں نہیں ہیں دوسرے لوگوں کی قبضے میں ہیں اور ان کا استعمال کہیں گھر کے طور پر دکان کے طور پر جائنوروں کو باندھنے کے طور پر یہ انیس سو سیتالیس سے وہ ہو رہا ہے It is all politically motivated وہاں کی جو عوام ہے لوکل جو لوگ ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں لوکل لوگوں کا سمرتھن لوگوں کو نہیں ہیں بلکہ یہ خاص تنظیموں کے لوگ ہیں خاص انگٹھنوں کے لوگ ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں ہماری پوری طرح وہاں کے حالات پر برابر نگاہ بھی ہیں اور میں خود بھی وہاں پر جا کر آیا ہوں ہماری ایک ٹیم وہاں پر گئی تھی اور وہاں جو لوگ یہ جمعہ کی نماز کے انتظامات وغیرہ میں جو لوگ انوارڈ ہیں ان سے ہماری بات چیت ہوئی اور ان کی پریشانیوں کو ہم نے جانا اور سنا اور ہم ان لوگوں سے بھی ملے جنہوں نے آگے بڑھ کر ایک بھائی چارے کا اور ایک محبت کا ایک طرح سے میسیج دیا وہاں کے ایک کاروباری ہیں ہم نے اپنی جگہ پیش کی ہم وہاں بھی گئے اور وہاں بھی لوگوں سے ملے اور وہاں نے اپنی پوری ورک شاپ اور وہ جگہ وہاں دی اور وہاں جس طرح سے سکھ دھروں کے لوگوں نے گردوارے کے لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ اگر کہیں پریشانی ہو رہے تھا آپ ہمارے یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں اور آفر کیا ان کے ہاں بھی ہم گئے ان سے بھی ہم نے ملاقات کی اور ان کو بھی ہم نے اس بات کی تعریف کی کہ انہوں نے یہ آفر کیا اسی کے ساتھ ہم ان لوگوں سے بھی ملے ہیں جو اس کا ویرود کر رہے ہیں اور ان میں سے جو ان کے ایک لیڈر ہیں ان سے ہماری ملاقات ہوئی اور ان سے ہماری بات ہوئی ایک ڈیرھ گھنٹا ان کے ساتھ ان کے آفیس میں ہی ہم نے ان سے بات کی کہ آخر آپ کی پریشانی کیا ہے کیوں آپ ویرود کر رہے ہیں تو بہت سی باتیں ہوئی کچھ باتوں کو انہوں نے مانا بھی ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سب جو ہو رہا ہے یہ ایک طرح سے پولٹیکل گیم ہے اور کچھ لوگ اپنے آپ کو راجنیتک طور پر اُبھارنے کے لیے اور اپنی پریزنس دکھانے کے لیے اس طرح کے مومنٹس چلا رہے ہیں لیکن ایک بات جو وہاں پوزیٹیو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کی جو عوام ہے لوکل جو لوگ ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں لوکل لوگوں کا سمرتھن لوگوں کو نہیں ہیں بلکہ یہ خاص تنظیموں کے لوگ ہیں خاص انگٹھنوں کے لوگ ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے میں ہر پہلو سے بات کرنے کی ضرورت ہے سرکار اور پرشاسن کو بھی یہ بتانے کی ضرورت ہے اور بتایا بھی ہم نے اور کسی حد تک پولیس جو ہے ان کو روپنے کی کوشش بھی کرتی ہے لیکن یہ بات صاف نظر آ رہی ہے کہ پولیس کا روئیہ ان کے ساتھ بہت دوستانہ اور بہت ہی نرم روئیہ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پولیس ان کے خلاف کوئی زیادہ کاروائی نہیں کرے گی اسی لیے ان کے حوصلے بڑے ہوئے ہیں تو ہم سب طرح سے ہماری جو کوششیں ہو سکتی ہیں ہم کر رہے ہیں اور امید ہے کہ اور ہم نے ایک مسئلہ ورڈ اٹھایا وہاں پر انیس مسجدیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کے قبضے میں نہیں ہیں دوسرے لوگوں کی قبضے میں ہیں اور ان کا استعمال کہیں گھر کے طور پر دکان کے طور پر جائنوروں کو باننے کے طور پر یہ انیس سو ستالیس سے وہ ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم نے لوگوں سے بات کی ہے کہ کانونی کاروائی کر کے لوگوں کی مدد سے اور ان مساجد کو آزاد کرائے جائے اسی طرح سے گورنمنٹ نے ایک پوزیٹیو جیسٹر دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو نئی کالونیز ہیں وہاں پر گورنمنٹ لینڈ عبادت گاں کے لیے ہر مذہب کے لوگوں کو الوٹ کرنے کا ایک پروسس شروع کیا ہے اور اس پروسس میں اسمانوں کو بھی انوائٹ کیا ہے کہ وہ بھی اس کے لیے درخواست لگائیں تو ایک گروپ وہاں پر اس کی کوشش بھی کر رہا ہے کہ ایک زمین جو ہے وہاں اس کام کے لیے باقاعدہ مل جائے تو سب طرف سے کوششیں ہو رہے ہیں لیکن جیسا ہی میں نے بتایا یہ پورا ایک راجنیتک اس کے لیے یہ سب چیزیں کی جا رہی ہیں کچھ لوگ راجنیتک طور پر اپنے آپ کو نمائع کر کے اور کچھ اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں اور کچھ ماہول کو خراب کرنا چاہتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عوام ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہے سرکار اور پولیس اگر سکتی سے اپنا کام کرے تو شاید اس پر اور جلدی روپ لگ سکتی روپ لگ سکتی